بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ حالات و واقعات جو ہیں وہ پاکستان کے عوام وکٹری سٹینڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں پاکستان کے عوام پاکستان کی جمہوریت پاکستان کا آئین پاکستان کی عدلیہ وکٹری سٹینڈ کی طرف بڑھ رہی ہے لیکن اس میں رکاوتیں کھڑے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف ابھی تین فیصلے آئے ہیں اور تین فیصلوں نے ہی چیخ و پکار میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے اور جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک فیصلہ ہے کہ سائفر کیس کا ٹرائل روک دیا جائیں کیونکہ یہ عدالتی حکم کی خلاف وردی ہے غیر آئینی اور غیر قانونی ٹرائل ہو رہا ہے اس لئے اس کو روک دیا جائے دوسرا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ سے آیا اور پشاور ہائی کورٹ نے جیسے ہی حکم دیا کہ بللے کا نشان واپس کیا جائے انٹرا پارٹی الیکشن کو قبول کیا جائے اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا اور اس کے لئے بقاعدہ سماعت کے لئے جنوری کی تاریخ مقرر کر دی اور اس وقت تک یہ فیصلہ سسپینڈ رہے گا یہ کہہ دیا اس کے بعد الیکشن کمیشن آب پاکستان کا اجلاس ہوتا ہے پہلے تو وہ بیٹھے رہتے ہیں سوچتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آب پاکستان کا اجلاس ہوتا ہے پہلے دن اجلاس ہوتا ہے عمل درامت نہیں کیا جاتا ہائی کورٹ کے فیصلے پر پھر دوسرے دن اجلاس ہوتا ہے ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہیں کیا جاتا اور اسی طریقے سے پہلے بھی یہ ہو چکا کہ جو فیصلے اب آپ غور سے سنیے گا کہ جو فیصلے الیکشن کے صاف شفاف کروانے میں کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے آتے ہیں ان پر عمل درامت نہیں کیا جاتا اور جو فیصلے الیکشن کو ڈلے کرنے کے لیے آتے ہیں ان پر فوراً عمل کیا جاتا ہے جسٹس علی باکر نجفی صاحب کا فیصلہ آیا وہ صرف یہ تھا کہ ریٹرننگ آفیسرز اور ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسرز جو ہیں وہ بیروکریسی سے نہ لیا جائیں اس کو انہوں نے سٹے کیا اور فردر لارجر بنچ کو ریفر کر دیا لیکن الیکشن کمیشن نے کیف الیکشن کمیشنر صاحب نے پورے کے پورے پانچوں ارکان نے کیا کیا اور ہی طور پر الیکشن پوسٹ پون کر دیا اور پروسس روک دیا اور سپریم کورٹ سے انٹرگین ہوتا ہے اور اس پر ایکشن لیا جاتا ہے پھر الیکشن کمیشن جاتا ہے اپلائی کرتا ہے اپلیکشن دیتا ہے اور اس کے بعد پھر آٹھ فروری کو سپریم کورٹ کا حکم آتا ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم یہ ہے کہ آٹھ فروری کے انتخابات کو کسی بھی طور سپورٹائج نہیں کیا جائے گا پھر بلے کا نشان شیران جاتا ہے پھر انٹرہ پارٹی الیکشن کو کل ادم کرا دیا جاتا ہے اس پر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے یہ سب کچھ ہو رہا تین دن تک خموشی رہی تین دن تک سنناٹا رہا اس کے بعد پھر آنن فانن کیا ہوا کس کا فون آیا کس نے متحرک کیا یہ سارا کچھ بے چینی استراب یق دم بیق وقت ایک ہوا جی ایک پریس کانفرنس سب سے پہلے آئے مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے کہا جی یہ تو الیکشن کمیشن آزاد ہے ہی نہیں یہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے سپریم کورٹ کے کہنے پہ انہوں نے پیٹیشن فائل کی چیف الیکشن کمیشنر نے ان کو بلائے گیا کہ آپ پیٹیشن فائل کریں اور الیکشن کا تاریخ بھی الیکشن کمیشن کی نہیں بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے مقرر کی آٹھ فروری کو یہ تو الیکشن کمیشن آزاد ہی نہیں ہے یہ کیسے آزاد کروا سکتا ہے الیکشن تو لہٰذا ایک نمبر دوسری بات کہی کہ بلے کا نشان یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے یہ فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کیسے کر سکتا ہے یہ ایک نیا طوفان اور ایک نیا گند اچھالنے کی کوشش کی گئی پھر اونریبل جیجز پہ گند اچھالنے کی پھر تیسری شہباز شریف صاحب آٹھتے ہیں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جناب پشاور ہائی کورٹ ایک صوبائی ہائی کورٹ کیسے فیصلہ کر سکتی ہے یہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے اور یہ سارا کچھ ایک طوفان کھڑا کیا جاتا ہے ڈرامے بازی کی جاتی ہے اور پھر اونریبل جیجز جو کہ پشاور ہائی کورٹ کے ہیں ان کو ملائن کیا جاتا ہے ان پر ایک کیچرڈ اچھالا جاتا ہے ان کی ذات پر اور پھر مطالبہ کیا جاتا ہے کہ بلے کا نشان واپس لیا جائے پھر جہانگیر ترین تھا باتیں ہیں وہ بھی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کی مضمت کرتے ہیں اور اونریبل جیجز پر تنخیط کرتے ہیں یہ سارا ایک مومنٹم بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد اس سے پہلے یہ تو بظاہر آکے پریس کانفنس آکے پریشر بڑھایا گیا اور پریشر بڑھا کے ذرا محل بنانے کی کوشش کی گئی لیکن اس سے پہلے بیک دور چینل پر رابطے ہوئے رابطے ہونے کے بعد کہا کہ جناب شور شرابہ کریں یہ شور شرابہ نہیں کرو گے تو میاں صاحب جو ہیں ان کو لندن واپس جانا پڑے گا اور میاں صاحب کی طبیعت بھی خراب ہو گئی اچانک جیسے ہی ایک فیصلہ آیا دوسرا آیا تیسرا آیا میاں صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی اور اجلاس منصوب کرنا پڑا یہ سب کچھ وہ اجلاس منصوب سے اس لیے نہیں ہوا بلکہ وہ پیغام بھیجا گیا جی میاں صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے یہ اس طرح نہیں چلے گا میاں صاحب تو پھر لندن چلے جائیں گے تو فوری فوری ایک پیٹیشن تیار کی گئی پیٹیشن تیار کر کے اپلائی کیا گیا ڈالی گئی اور پھر یعنی کہ کل سپریم کورٹ کو تعلی لگے ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود وہ پیٹیشن فائل کی گئی اور وہ پیٹیشن اب کیا ہوا ہے اب اس کی ہیرنگ ہو رہی ہے اور اس ہیرنگ کی فوری طور پر ہیرنگ رکھ لی گئی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے اور ان کے ساتھ دو اونرابل ججز ہوں گے ایک سندھ سے اور ایک خیبر پکتونخواہ سے کاتون جج اور جسٹس ساتر من اللہ صاحب اس بینچ کے حصہ نہیں ہوں گے ہو سکتا ہے جسٹس ساتر من اللہ صاحب چھٹیوں پہ ہوں یا کوئی اور وجہ ہو لیکن ابھی پتہ چل جائے گا کہ ان تاریخوں میں جسٹس ساتر من اللہ صاحب ہیں یا نہیں ہے تو پھر اگر ہیں تو یہ بینچ کیوں نیا تشکیل دیا گیا اور کیا وجوہات تھیں کہ جسٹس ساتر من اللہ صاحب بینچ ون میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہوتے تھے اور یہ میٹر تو ہے بھی امپورٹنٹ تو بھارا آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا کہ ہو کیا رہا ہے لیکن ہوا یہ ہے کہ جب یہ فیصلے آئے اور سائیفر کا کیس الٹ گیا اور سائیفر کا ٹرائل جو ہے وہ ایک بات پھر روک دیا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اتنی اس میں غیر قانونی اختیامات کیے جا رہے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس کے بعد عدلیہ جو ہے عدلیہ نہیں بلکہ بار ایسوسییشنز وہ بھی میدان میں آگئی انہوں نے بھی کہا کہ یہ گرفتاریاں مار دھاڑ یہ سب کچھ بند کیا جائے کیونکہ سارا دن تو گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں اس طرف تو میڈیا کی توجہ ہی نہیں گئی گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں تجویز کو نندگان کو اٹھا لیا تائیس کو نندگان کو اٹھا لیا پاکستان طریقہ انصاف کی امیدواروں کو اٹھا لیا یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے تو اب اس پہ پھر اسی دوران وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سابق جو ہیں ان پہ پولیس تشدد کا معاملہ سامنے آ گیا اور ان پہ تشدد کیا گیا انہوں نے بھری عدالت میں بتا دیا کہ جناب مجھ پہ تو تشدد کیا گیا اور ایس ای 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 اوز کے نام بھی لے دیئے اور وہ جب معاملہ سامنے آیا تو مزید ایک توفان کھڑا ہو گیا پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی اب اس کو کور کرنا تھا کیونکہ اب مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں الیکشن ہی نہ کروائے جائیں کیونکہ آٹھ فروری کو یہ تو الیکشن جائز ہی نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ تو تاریخ دلوائی ہے آٹھ تاریخ کی اور اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ بھی پھر انٹروین کر رہا ہے عدلیہ انٹروین کر رہی ہے یہ تو ہوئی نہیں سکتا لہٰذا مولانا فضل الرحمن صاحب تو کہتے ہیں الیکشن کروائے ہی نہ جبکہ شہباز شریف صاحب اور مولانا صاحب اور جہانگیر ترین صاحب پوری کی پوری پی ڈی ایم پلس کچھ اور جمعاتیں وہ کہتے ہیں بلے کا نشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بلے کا نشان ہوگا تو ہماری تو فارغ ہو جائے گی سب کچھ جو کچھ بھی ہم نے دو چار لمحوں کی عزت ہے وہ بھی خاک میں مل جائے گی لہٰذا یہ کام کیا جائے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جاتی عمرہ مولانا استحقام پاکستان پارٹی یہ سب ایک ہیں ان کا ایک بنا ہوا ہے اتحاد بنا ہوا ہے انہولی اتحاد جو ہے وہ نظر نہیں آتا لیکن اتحاد ہے ایک ہی طرح کی باتیں کرتے ہیں ایک ہی طرح کی پریس کانفنسیں کرتے ہیں ایک ہی طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں اور ایک تو یہ سوچا گیا پہلے تو یہ سوچا گیا کہ ہم کیوں نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عدلی اب نافقہ کر رہی ہے اس لئے ہم الیکشن کمیشن جو ہے ایک آدم میمبر استعفہ دے دے یا چیف الیکشن کمیشنر صاحب استعفہ دے دے لیکن وہ اتنے سادہ تو نہیں ہے کہ وہ اپنی سیٹ چھوڑ دیں اور بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دیں اور بغیر کسی اٹریکشن کے چھوڑ دیں اور بغیر کسی انسینٹیو کے چھوڑ دیں اور کیونکہ اگر چھوڑتے ہیں پھر بھی الیکشن ہو جاتا ہے تو الیکشن تو جیتنا ہے پاکستان تحریک انصاف لیں تو انہیں کتنے نفلوں کا سواب ملے گا لہذا فیل وقت میرا خیال ہے انہوں نے انکار کر دیا ممبرزیں بھی کہ ہماری نوکتیوں کے پیچھے نہ پڑیں آپ کو یہ اور کچھ کرنا چاہتے ہیں جو گار لگائیں باہر جا کے تو پھر انہوں نے یہ جو گار لگانے کی کوشش کی اب یہ جو شاہ محمد کریش صاحب کے ساتھ ہوا اس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کا ترجمان کا سٹیٹمنٹ آ گیا بڑا سخت سٹیٹمنٹ آیا اور انہوں نے کہا کہ جی وائس چیئرمن شاہ محمد کریش صاحب کے ساتھ کیا گیا ذمہ داروں کے کڑے محاسبے کا مطالبہ کر دیا آئی جی پنجاب آئی جی جیل خانہ جا چیف ساکی پنجاب ڈیپٹک مشنر راول پنڈی اور تشدد میں ملویس پولیس اہل کاروں کے اخلاف مقدمات درش کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا انہوں نے کہا جی پانچ مرتبہ پالیوان کے روکر منتقب ہوئے ہیں دو دفعہ فضیر قاجہ رہے چکے ہیں پاکستان کا مقدمہ لڑتے رہے ہیں ان کے ساتھ ہی مین ہینڈلنگ کی گئی یہ درست نہیں ہے لہٰذا سائفر کے جھوٹے بے بنیاد جالی اور بھونے مقدمے میں عدالت عظمہ سے زمانت کی منظوری کے بعد شاہ محمود کو جان بوچ کر توہین تذہیق اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تشدد کا نشانہ جو ہے یہ شاہ محمود قریشی صاحب کو نہیں بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بنایا گیا اصل معاملہ یہ ہوا ہے کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان کی بے توقیری کی گئی ہے ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے یہ اب سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں آئیں آگے بڑھیں اور یہ سب کچھ کہیں اب پھر ترجمان پی ٹی آئی نے ایک آر سٹیٹمنٹ یاری کیا اور وہ تھا پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر کو انتخابی عمل میں عدلیہ کی مداخلت قرار دے دیا الیکشن کمیشن نے یعنی جو شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہیں وہی الیکشن کمیشن کر رہے جو مولانا کر رہے ہیں وہی الیکشن کمیشن کر رہے جو جہانگی servicio صاحب کر رہے ہیں وہی الیکشن کمیشن کر رہے یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی کہتی ہے بلہ ہونا چاہیے پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ بلہ ہونا چاہیے اب فاجے پاکستان کور کمانڈرز کا اجلاس ہوتا ہے وہ بڑا فیصلہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سیکیورٹی دیں گے اور الیکشن ہوگا آٹھ فروری کو یہ سارا محول دیکھتے ہوئے یہ نیا گند اچھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب کہتے ہیں جی بلہ ہم واپس لے لیں گے بلہ عمران خان کو نہیں ملے گا یہ پہلے سے کہنا شروع کر دیا ابھی صرف اناؤنس کیا ہے سپریم کورٹ پاکستان ریجسٹرار صاحب نے کہ ہیرنگ ہے جی دو جنوری کو ابھی اناؤنس کیا انہوں نے اور جیسٹس چیف جیسٹس صاحب سربراہ ہوں گے قاضی فائز صاحب اس بینچ کے اور جیسٹس حلالی ہوں گی پشاور ہائی کورٹ سے اور جیسٹس مرثر ہوں گے سندھ ہائی کورٹ سے سندھ سے جا جائے ہیں سپریم کورٹ کے یہ اعلان ہوا ہے تو انہوں نے پہلے اشارت آنے پر جانے شروع کر دیئے کہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا اور بلہ واپس ہو رہا ہے بلہ واپس چلا جائے گا پاکستان تحریک انصاف سے چھن لیا جائے گا یہ پورے اپنے اپنے جگہ پر اپنے اپنے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے بہرحال الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانے سے پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر کو انتخابی عمل میں عدلیہ کی مداخلت قرار دینے پر پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے عدلیہ سمتعلق انتخابی غیر ذمہ دارانہ غیر سنجیدہ بیانات ہیں اور ہم اس کی مضمت کرتے ہیں الیکشن کمیشن دستور کی مقررہ مدت میں شفاف اور منصفان انتخابات کی آئینی ذمہ داری میں ناکام ہونے کے بعد اب عدالتوں پر حمل آور ہے اور ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت کے انتخابی عمل سے باہر رکھنے کی سازش میں قلیدی کردار ادا کرنے کے بعد اب الیکشن کمیشن کی طوفوں کا رخ عدلیہ کی جانب ہے اور الیکشن کمیشن کا ایک مقصود سیاسی جماعت کے علیکار کی حیثیت سے تحریک انصاف کے خلاف گزشتہ دو سالوں کے دوران روا رکھے جانے والا متعصبانہ اور جانب دارانہ تبعیہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے لندن پلائن کے تحت تحریک انصاف کو لیول پلائنگ فیڈ سے محلوم کرنے اور پارٹی سے انتخابی نشان چینے تک کی کوششوں میں کمیشن کی جانب سے ہر غیر آئینی اور غیر ہر بے غیر اخلاقی حربہ استعمال کیا گیا ازمایا کیا گیا ازمایا گیا الیکشن کمیشن تحریک انصاف امیدواروں کا غاز آتے نمزدگی وصولی اور سکروبی کے عمل میں دوران دوران امیدواروں کو حرصہ اور غوا کرنے کے شواہد منتریاں پر آنے کے بعد باوجود مسلسل خاموش تماشائی بنا ہوا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت بے ذاپی گیاں ہو رہی ہیں لا پانونیت ہے اور غنا گردی چل رہی ہے لیکن الیکشن کمیشن سویا ہوا ہے دھنیاں پی کے سویا ہوا ہے اور بلکل اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ انتخابی عمل صفاف ہے شفاف ہے نہیں ہے دھاندلی ہو رہی ہے پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے گرفتاری ہو رہی ہے کوئی ان کو پرواہ نہیں وہ اس کا حصہ ہے ایسے لگ رہا ہے تو انہوں نے کہا یہ عدالت ازمہ الیکشن کمیشن کے عدلیہ سے متعلق توہین امیز بیان کا نوٹس لیتے ہوئے ادارے سے فوراں جواب طلب کریں ابھی یہ خبریں چل رہی تھیں کہ جناب شہباز شریف صاحب آگئے انہوں نے الیکشن کمیشن کے طرفتار بن گئے اور انہوں کا عدلیہ حمل آور ہو گئی ہے الیکشن کمیشن پہ وہی بات الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ عدلیہ ہم پہ حمل آور ہو گئی ہے الفاظ دیکھیں اور الفاظوں کا چناؤں دیکھیں پھر مولانا فضل الرحمن صاحب آگئے انہوں نے بھی حسین بات کی پھر جہانیر تین صاحب آگئے انہوں نے بھی یہی بات کی اور لگ یہ رہا ہے کہ انصاف کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور پھر جب آنرابل جڈیس کے خلاف انہوں نے باتیں کی پشاورہائی کورٹ کے تو اس کے بعد جو پھر بیان طریقہ انصاف نے اس پہ بھی ضد عمل دیا اور انہوں نے کہا پشاورہائی کورٹ کے موزز جڈیس کو حراسہ کرنے کی منظم مہم پر شدید مضمت اور ریاستی داروں خصوصاً عدلیہ پر حملوں کی تاریخ رکھنے والا گروہ انصاف کی بچی خوچی علامتیں دیکھ کر ایک مرد اور پھر عدالتوں پر حملہ آور ہو رہا ہے اور چیری بلاسم چابی والے کھلونے کی طرح دلیا کہ ایک مخصوص حصے کی طرح انگلی اٹھا کے بھونڈی اور بھدی آوازیں نکالتے وقت کیوں بھول جاتے ہیں کہ عوام ان کی رگ رگ کو جانتی ہے اور کیا قوم یہ بھول چکی ہے کہ ٹیلی فون پر ان سے ڈکٹیشنز لے کر فیصلے لکھ جانے والے جسٹس قیون جیسے جسٹس کی ہی ان کا آنکھوں کا تارہ ہیں کیا قوم کو یاد نہیں کہ حرام کے مال سے جرس کریدنے اور رفیق ٹائلٹ کے ذریعے جڑوں کے ضمیروں کی منڈی لگانے والا یہی خاندان ہے بڑا سخت بیان جاری کیا انہوں نے کہا کہ کیا بھلا قوم یہ بھی بھنا چکی ہے کہ ان کی دختر نیک اختر المشہور پنامرانی جڑز کو نکل ڈالنے کے لیے آوڈیوز ویڈیوز کے غلیز زخیرے کی چوکیداری میں فخر محسوس کرتی ہیں یہ سب کچھ ہوا اور سخترین سٹیٹمنٹ آیا لیکن اب دیکھتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل سپریم کورٹ میں جو سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے اس میں اب تین رکنی بینچ دو جنوری کو اپیل سنے گا اور اس اپیل میں ابھی کئی دن باقی ہیں لیکن مسلم لیگ نواز جاتی عمرہ مولانا فضل الرحمن صاحب اس طرح کام پاکستان پارٹی سب بیق زبان ہیں کہ بلہ واپس ہو جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف سے چھین لیا جائے گا تو دیکھئے ہوتا ہے کیا یہ صاف شفاف الیکشن کی ایک ہلکی سی میں نے آپ کو جلکس دکھائی ہے باقی بے شمار اور بھی چیزیں ہیں انشاءاللہ وہ دوسرے چینل پر آپ کو فوٹیجز کے ساتھ سارا دن کیا ہوتا رہا وہ آپ کو بتاؤں گا اجازہ دیلی اللہ حافظ